سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو محبت کے اس طرح کے خاص مسائل کے حل کے لیے اللہ کا پیارا نام یا مقتدیرو اس کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں اسے جمعہ کے دن جمعہ کے نماز کے بعد کبھی بھی دیر راہ تک کبھی بھی کر سکتے ہیں بس ایک دفعہ کر لیں اسے محبوب کی تصویر پر کرنا ہوتا ہے اگر آپ شوہر کے لیے کر رہے ہیں تو یہ پڑھ کر ان کے سامنے جائیں اور ایک بار ان پر پھوک مار دیں عمل کا طریقہ سن لیجئے گا پاک رہتے ہوئے باوضو حالت میں تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے آپ کو تین بار دروش شریف پڑھنی ہے اللہ کے اس جمالی نام مبارک یا قادروں کے ذریعے اللہ کے فضل سے سامنے والے میں ایسی طاقت سما جائے گی کہ وہ آپ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا سے بلڑ جائے گا جن لوگوں کی وجہ سے آپ کی ان سے شادی نہیں ہو پا رہی ہے اس کا اثر یوں ہوگا کہ خود بخود ایسے لوگ آپ کے راستے سے ہٹ جائیں گے اور کئی مسئلوں میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ ہی آپ کا یقین توڑ رہا ہو کیونکہ لوگ کسی کے جذبات کا ناجائز فائدہ اٹھانے میں چوکتے نہیں ہیں تو اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ سامنے والا آپ سے وفادار نہیں ہے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا سب کچھ کرتا ہو لیکن آپ سے نگاہ کرنے کے لیے ہاں نہیں کہتا ہو یا اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے اس میں حمد نہ ہو تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سامنے والا بلے ہی وہ آپ کا شوہر ہو یا محبوب بس آپ کو پانے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی تکرہ جائے گا اللہ پاک کا مبارک نام یا قادرو اس کا مطلب ہوتا ہے اے قدرت والے عمل کرنے کے دوران محبوب کی تصویر کو ساتھ لے کر بیٹھیں موبائل میں ہو تو موبائل کو ساتھ میں لے کر بیٹھیں اللہ پاک کا یا نام مبارک آپ ٹین یعنی دس مرتبہ پڑھ لیں اس عمل کی اجازت عام ہے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اس سے دوسرے کو بھی فائدہ ملیں آپ کو اس کا عجر انشاءاللہ ضرور ملے گا میں روزانہ آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو اپنا نام دعا میں لکھوانے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھ دیں اللہ آپ کی آنکھوں میں کبھی غم کے آن سن نہ دے یا قادرو پڑھنے کے بعد آپ یا قدیرو جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے طاقتور انہیں آپ کو ففٹین یعنی پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد یا مقتدیرو جس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ طاقتولا انہیں آپ کو ٹوینٹی ون یعنی اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد صرف تین بار یہ قرآنی آیت آپ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں تین بار پھر سے دروش شریف پڑھ کر عمل کو مکمل کر لیں اور محبوب کی تصویر پر ایک بار پھوک مار دیں اگر شوہر کے لیے کر رہے ہیں اور وہ گھر میں موجود ہے تو شوہر کے سامنے جا کر پھوک مار دیجئے اللہ کے فضل سے سامنے والا اسی وقت آپ کے سامنے ٹھیر ہو جائے گا اور آپ سے محبت اور وفادری کرنے لگے گا اور آپ کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے بھی ٹکرا جائے گا اللہ پاک آپ کی ساری پریشانی دور کر دے